رات کو سونے سے پہلے مٹھی بھر چاول اور گندم کے دانے گھر میں اس جگہ رکھ دیں صبح جہاں دیکھو گے آپ کے گھر میں رسک ہی رسک ہوگا دولت عزت رسک آپ کی طرف دوڑے گا ہر طرح کی پرشانی ہر طرح کی مسئیبت سے آپ کو نجات ملے گی گھر کی تندستی دور ہو جائے گی گھر میں برکت ہی برکت ہوگی جس نے بھی یہ عمل کیا جس نے بھی پڑا وہ مالا مال ہو گیا آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایسا عمل ہے جس کو آپ رات کو سونے سے پہلے اگر کر لیتے ہیں تو صبح ہوتے ہی آپ کے گھر میں رسک اور دولت آنی شروع ہو جائے گی رسک کے ڈھیل لگ جائیں گے یہ عمل چاولوں اور گندم کے دانوں کا عمل ہے اس عمل کی بری برکات ہیں اس عمل کی کیا برکات ہیں اور کتنا پاورفل یہ عمل ہے یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یاد رہے کہ یہ ایک موجزاتی وظیفہ ہے دولت ویسک اور ہر طرح کے مسائل کے لیے مجرب ہے جس بھی نیت سے اس عمل کو کریں گے آپ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے بنتا چلا جائے گا یاد رہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے اور اس کے مسائل کو دور فرما دیتا ہے اس لیے آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اب عمل کیا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ غور سے اور توجہ سے سن لیجئے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کیا ہے کہ یہ عمل چاول اور گندم کے دانوں کا عمل ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چاول اور ایک مٹھی گندم لینی ہے اور ان کو الگ الگ برٹنوں میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے رات کو سونے سے پہلے باوضوح حالت میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پہلے آپ نے گندم کے دانوں پر یہ عمل کرنا ہے آپ نے تین مرتبہ استغفراللہ 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 پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یا غنی یو پڑنا ہے یا غنی یو پڑنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑنی ہے اور گندم کے دانوں پر پھوک مار دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہی عمل چاول کے دانوں پر بھی کرنا ہے اور چاول کے دانوں پر بھی دم کر دینا ہے یعنی آپ نے یہ عمل گندم کے دانوں پر الگ کرنا ہے اور چاول کے دانوں پر الگ کرنا ہے جب آپ دونوں چیزوں پر عمل کر لیں تو آپ نے ان کو مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان دانوں کو گھر کی چھت کے اوپر ڈال دینا ہے مختلف جگہوں پر تھوڑے تھوڑے دانیں ڈال دیں تاکہ صبح ہوتے ہی جب پرندے آپ کی گھر کی چھت پر رزب کی تلاش میں آئیں تو وہ ان دانوں کو کھا لیں اور پھر آپ کے لیے دعا کریں اگر آپ کے گھر میں کئی چھنٹیاں ہوں تو ان کے بلوں کے باہر بھی تھوڑے سے دانیں ڈال دیجئے یاد رہے کہ آپ اس عمل کو آپ جس بھی نیت سے کریں گے رزق کے لیے دولت کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے تو یقین جانئے کہ ایسے نتائج آپ کو ملیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل حدیث ٹاری کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پانچ سکیں سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سبتہ حامیہ ناصیروں آمین